ہیلو فرنٹس آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے لوسنٹ کیمسٹری کے یہاں پہ 50 کوسچنز 351 سے 400 تک کے اور یہ کوسچن ہے فرنٹس انٹی پی سی ریلوے اور اسٹیٹ گورنمنٹ کے اگزامز کے لیے بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے جس میں جنرل سائنس سے کوسچن پوچھا جاتے ہیں جیسے پہلا ہی کوسچن فرنٹس ہے پانی میں نمک ملانے پر پانی کا کتھنانک اور ہیمانک پہ کیا فرق پڑے گا جیسے پانی کا جو ہیمانک جمتا ہے کتنے پہ zero degree centigrade پہ اور کتھنانک ہوتا ہے سو ڈگری پہ لیکن اگر اس میں نمک ملا دیا جاتا ہے تو فرنٹس اس کا کتھنانک ہوتا ہے وہ بڑھ جاتا ہے اور ہیمانک ہوتا ہے جو zero پہ جمتا ہے اب وہ minus میں جمے گا گھٹ جائے گا ٹھیک ہے اس بات کو تھوڑا سمجھ لینا ہے آپ کو کہ اسودی ملانے سے کیا ہوتا ہے کہ اس کا کتھنانک بڑھ جاتا ہے اور ہیمانک کم ہو جاتا ہے ٹھیک ہے نیکس کوسچن دیکھتے ہیں فرنٹس یہاں پہ نیچے دیئے گئے کتھنوں میں سے کون سے ساس صحیح ہے اور جل کی ستھائی کا ڈھوڑتا ہوتی ہے تو فرنٹس جل کی ستھائی کا ڈھوڑتا ہوتی ہے وہ کیلسیم اور میگنیسیم کے جو سلفیٹ ہوتے ہیں کلورائیڈ ہوتے ہیں اور نائٹریڈ ہوتے ہیں ان کی وجہ سے ہوتی ہے اور فرنٹس جو استھائی کا ڈھوڑتا ہوتی ہے یہ کیلسیم اور میگنیسیم کے بائی کاربونیٹ کی وجہ سے ہوتی ہے تو فرنٹس یہاں پہ پہلے دیکھ لو کہ پہلا آپسن ہے کیلسیم کے بلے کلورائیڈ کی بدبانتہ کے قارن تو کلورائیڈ بالکل ہی صحیح ہے اور میگنیسیم کے بلے سیلفیٹ کی بدبانتہ کے قارن ٹھیک ہے تو یہاں پہ ون اور تھریس کریکٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے ایک ہمارے فرنڈ نے سجھاؤ دیا تھا کمنٹ سیکشن میں کی سر کوششن ایک بار میں ایک ہی ڈسپلی پر دکھائی دے تو فرنڈ سے میں کوششن یہی کرتا ہوں کہ جو کوششن ہے وہ آپ کو اس پر سٹروپ سے دکھائی دے اس کے ساتھ میں اگر دوسرا کوششن دیکھ جاتا ہے تو آپ اس پر دھیان مد دیا کریں ٹھیک ہے جل میں استھائی کٹھوڑتا کس کی اپستتی کے قارن ہوتی ہے سیم کوششن فرنڈ سے جل میں استھائی کٹھوڑتا کس کی اپستتی کے قارن ہوتی ہے تو فرنڈز کیلسیم اور میگنیسیم کے سلفیٹ دیا ہے آپسن بھی تو بلکل یہاں پہ کریکٹ ہے اگر دیا ہوتا کیلسیم اور میگنیسیم کے کلورائیڈ یا نائٹرٹ تو بھی کریکٹ ہو جاتا ہے نیملکت میں سے کس کا پریوک پانی کی استھائی کٹھوڑتا کو دور کرنے کے لیے کیا جاتا ہے تو استھائی کٹھوڑتا کو دور کرنے کے لیے کس کا پریوک کیا جاتا ہے تو سوڈیم کاربونیٹ کا پریوک کیا جاتا ہے فارمولا کیا ہوتا ہے ایمپورٹنٹ ہے ایس ایس سی اور ریلوی دونوں میں پوچھا گیا ہے تو آپ کو یاد رکھنا ہے اس اگر سیریز کو آپ اگر پورا دیکھ رہے ہیں اور اگزام سے پہلے ایک بار اگر دیکھ کے جاتے ہیں تو فرنس یہاں سے کوششن اگر آئے گا تو آپ آسانی سیسے کر دیں گے نیکس کوششن ہے پانی کی کٹھوڑتا کی جانچ کرنے کے لیے کس بیدھی کا پریوک کیا جاتا ہے اب پانی کی کٹھوڑتا کی جانچ کے لیے فرنس سابون سے جھاگ بنانا اس بیدھی کا پریوک کیا جاتا ہے نیکس کوششن ہے کاغج ادوگ میں لگدی کو رنگہین کرنے کے لیے نملکت میں اس سے سامنے تک کس کا پریوک کیا جاتا ہے جیسے جو ردی جاتی ہے وہ تو کلرڈ لکھا ہوا ہوتا ہے چھپا ہوا ہوتا ہے لیکن اسے رنگہین کرنا ہے تب ہی تو کوپی بنائی جاتی ہیں تو فرنس اس کے لیے کس کا اپیوک کیا جاتا ہے تو کیا جاتا ہے ہائیڈروجن پیروکسائیڈ کا ٹھیک ہے ایچ ٹو او ٹو کا ٹھیک ہے آپ کو یاد رکھنا ہے نیکس کوششن ہے نملکت میں سے کس نے بھاری جل کی خوج کی تو بھاری جل کی خوج کی تھی ایچ سی یورین ٹھیک ہے فرنس بھاری جل سے یہاں پہ کئی کوششن ہے آپ دیکھ لیں بھاری جل کیا ہے تو فرنس ڈیوٹیریم آکسائیڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے ڈیوٹیریم آکسائیڈ اور یہاں بھاری جل کا راسائنک نام ہے تو ڈیوٹیریم آکسائیڈ یہاں پہ بھی کریکٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے نیکس کوششن دیکھتے ہیں بھاری پانی گروزل کا راسائنک سنگٹن کیا ہے تو دی ٹو او یہاں پہ رائٹ آنسر ہو جائے گا بھاری پانی میں نہیں ہوتا ہے تو بھاری پانی میں کونسا گڑ نہیں ہوتا ہے پہلا کوششن دیکھتے ہیں بھاری پانی کا کتھنانک سادھارن پانی سے کم ہوتا ہے بلکل یہ غلط بات ہے پہلا یہاں پہ غلط مل گیا بھاری پانی کا جو کتھنانک ہوتا ہے وہ سادھاران پانی سے کم نہیں ہوتا ہے زیادہ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو فرنس یہاں پہ رائٹ آنسر ہو جائے گا آپسن اے نیکس کوششنیں آپ پہ دیکھ لیتے ہیں نملکت میں سے کون سا تتو سبھی کاربنک یوگکوں میں ملتا ہے تو فرنس سب سے پہلے کاربنک یوگک کیا ہوتے ہیں وہ آپ سمجھ لیں کاربنک یوگک ہوتے ہیں جن میں کاربن کمپلسری ہوتا ہے کاربن کے رسائنی کی یوگک اور ان کی سنکھیا لوگ دس لاکھ سے بھی جادہ ہے تو فرنس کونس اس میں کوششن میں پوچھا ہے نملکت میں سے کون سا تتو سبھی کاربنک یوگک میں موجود ہے تو کاربن تو سبھی میں موجود ہوگا ٹھیک ہے نیکس کوششن ہے کاربن کا ایک روپ نہیں ہے ڈیس کاربن کا ایک روپ نہیں ہے تو ہیرہ ہوتا ہے فلرین بھی ہوتا ہے گرافین بھی ہوتا ہے لیکن سلیکون ایک الگ ایلیمنٹ ہے ٹھیک ہے تو سلیکون یہاں پہ رائٹ آنسر ہو جائے گا نیکس کوششن ہے نملکت میں سے کس میں کاربن نہیں ہے تو ان میں سے بتانا ہے کس میں کاربن نہیں ہے ہیرہ کاربن کا ایک روپ ہے گریفائٹ میں بھی ہوتا ہے اور کوئلہ میں بھی ہوتا ہے تو سبھی میں ہوتا ہے تو ان میں سے کوئی نہیں یہاں پہ رائٹ آنسر ہو جائے گا نیکس کوششن ہے نملکت میں سے کون سا ایک سب سے کٹھور پدارت ہے پکھراج ہیرہ مارک نیلم ہیرہ کا ایک اپروپی صوروب ہے تو ہیرہ کا ایک اپروپی صوروب ہے ہیرہ کس کا اپروپی صوروب ہے تو ہیرہ کارون کا ایک اپروپی صوروب ہے یہ آپ کو یاد رکھنا ہے ہیرہ نملکت کا سکت روپ ہے تو کس کا سکت روپ ہے کارون کا سکت روپ ہے ہیرے کے بارے میں نملکت قطعوں پر بیچار کیجئے یہ سلیکون کا اپروپ ہے یہ کارون کا اپروپ ہے پہلا تو گلت ہے یہ ہے تاپ با بدد کا کچھالک ہے بالکل صحیح ہے سب سے کٹھور پدار تھا یہ بھی صحیح ہے یہ ہے جل کر سیو ٹو اتپن کرتا ہے یہ بھی صحیح ہے تو ٹو تھری فور یہاں پہ رائیٹ آنسر ہو جائے گا اپسن بی ٹھیک ہے فرنٹس نیکس کوشن دیکھتے ہیں نملکت میں سے ہیرے کی چمک میں کس کا یوگدان نہیں ہے تو کل آنترک پرتبیم اس کا ہے ہیرے کا اچھ اب برتن سوچ کانک اس کا بھی ہے اور بکھراؤ اس کا بھی ہے یہاں پہ ہیرے کا نملکت اب برتن تک سوچ کانک یہ غلط ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ کوشن فرنٹس نٹی پی سی میں پوچھا گیا تھا نیکس کوشن ہے ہیرہ بددت پروواہت نہیں کرتا کیوں کی اب ہیرہ میں بددت پروواہت نہیں ہوتی کیوں نہیں ہوتی تو کسی چیز میں اگر بددت پروواہت نہیں ہوتی تو اس میں مطلب فری الیکٹرونس نہیں ہے تو اس میں کوئی ستنتر الیکٹرون نہیں ہوتا ہے نیکس کوشن ہے نملکت میں سے کونسا ایک تتو ہے تو ان میں سے کونسا تتو ہے فرنٹس یہ ہمیں بتانا ہے تو یہاں پہ جو رائٹ آنسر ہو جائے گا وہ ہو جائے گا گری فائٹ گری فائٹ ایک تتو ہے نیکس کوشن ہے سیسا پینسل کے نرمار میں کس سامگری کا پریوک کیا جاتا ہے جیسے کی لاسٹ ویڈیو میں ہم لوگوں نے دیکھا تھا کہ لیڈ پینسل میں لیڈ کی مطلب جیرو ہوتی ہے تو لیڈ پینسل ہوتی ہے اس میں کونسی سامگری پریوک کی جاتی ہے تو گری فائٹ کا کیا جاتا ہے پریوک نیکس کوشن ہے نملکت میں سے کونسا اچھا بددد چالک ہے تو اچھا بددد چالک کونسا ہے فرنٹس تو گری فائٹ ہے یہ اچھا بددد کا چالک ہوتا ہے یہ آپ کو یاد رکھنا ہے اس نے حق کے روپ میں کیا جاتا ہے تو فرنٹس گری فائٹ کا پریوک اس نے حق کے روپ میں بھی کیا جاتا ہے آپ کو یہ یاد رکھنا ہے نیکس کوئسن دیکھتے ہیں ادھاتو سامانتہ بددد کی کچھالک ہوتی ہیں پرنتو گریفائٹ بددد کا سچالک ہوتا ہے گریفائٹ ادھاتو میں آتا ہے لیکن بددد کا سچالک ہوتا ہے کیوں ہوتا ہے کیونکہ اس میں ستھلتا بد الیکٹرون ہوتے ہیں ٹھیک ہے نیکس کوئسن ہے نملکت کتنوں میں سے کون سا یا سے کتن سی او ٹو سے سممند میں صحیح ہے امپورٹنٹ ہے سی او ٹو کے سممند میں کون سا صحیح ہے چونے پر جل کی کریا دوارہ اس کا بہت پیمانے پر اتپادن کیا جاتا ہے بلکل ہی یہ کریکٹ ہے اور ٹھو سابستہ میں اس کا پرسیتک کے روپ میں پریوک کیا جاتا ہے ٹھو سابستہ میں مطلب ریفریجرنٹ کی طرح پریوک کیا جاتا ہے ٹھو س جو کاربن ڈیو ایکسائیڈ ہوتی ہے اسے کہتے ہیں ڈرائی آئیس تو دونوں یہاں پہ صحیح ہیں تو آپسن سی کریکٹ ہو جائے گا نیکس کوئسن دیکھتے ہیں گرین ہاؤس گیس کا کیا بپرائے ہے تو گرین ہاؤس گیس کا بپرائے ہے بائیو منڈلیہ گیسوں کے کارن سور اوڑجہ کو روکنا ٹھیک ہے تو یہاں پہ رائیٹ انسر ہو جائے گا آپسن سی اور گرین ہاؤس گیس کو ہی ہارت گرہ پروہاو بھی کہتے ہیں نیکسٹ ہے نیملکت میں سے کونسا ہارت گرہ پروہاو جیادہ اثر ڈالتا ہے تو جیادہ اثر کی فرنڈس بات آئے گی تو یہاں پہ سب سے زیادہ جو اثر ڈالتا ہے وہ کاربن ڈائوکسائیڈ ڈالتی ہے ٹھیک ہے باقی کی اوڈون بھی یہاں پہ گرین ہاؤس گیس ہے لیکن سی یہاں پہ زیادہ اثر ڈالتی ہے نیکسٹ ہے نیملکت میں سے کون سی گیس پرتبی پر گرین ہاؤس گیس کے پروہاو کے لیے جمعہ دار ہے تو سب سے زیادہ تو ہے کاربن ڈائوکسائیڈ اور میتھین امپورٹنٹ ہے آپ کو یاد رکھنا ہے کاربن ڈائوکسائیڈ سب سے زیادہ فر میتھین ٹھیک ہے نیکسٹ کوشن ہے نیچے دیئے گئے کتھن اور کارن ہے یہ بتانا ہے آپ کو انٹی پی سی میں اس ٹائپ کا کوشن پوچھا گیا تھا تو کارن کیا ہے کتھن ہے کاربن ڈائوکسائیڈ میں بردی سے دھربی برف پگھل جائے گی بلکل بات صحیح ہے اگر بردی ہوگی تو کیا ہو جائے گا مطلب تمپریچر بڑھ جائے گا یہاں کا گرین ہاؤس ایفیکٹ کے کارن اور ویسوک تاپمان میں بردی ہوگی ویسوک کا مطلب ہے گلوبل گلوبل تمپریچر میں بردی ہوگی تب ہی تو کیا ہوگا کہ دھربی برف پگھل جائے گی تو کارن بالکل یہاں پہ صحیح ہے اور دونوں کتھن بھی صحیح ہے تو آپسن یہاں پہ سی کریکٹ ہو جائے گا نیکسٹ کوشن ہے کس کی اپستیتی کے کارن چونے کا پانی بائیو میں رکھنے پر دودیا ہو جاتا ہے ایمپورٹنٹ کوشن ہے فرنس آپ کو یاد رکھنا ہے کی اس میں کیا ہوتا ہے فرنس کی چونے کا پانی اگر فارمولا ہم لیکھیں گے تو سی اے او ایچ کا ہول ٹوائس اگر اس کی سی او ٹو سے کریا کرائیں گے تو فرنس کیا بنتا ہے سی اے سی او تھری بنتا ہے اور یہاں پہ ایس ٹو او بنتا ہے اور سی اے سی او تھری ہوتا یہ سفید رنکہ ہوتا دودیا رنکہ ٹھیک ہے نیکس کوشن ہے اگنی سمک کے لیے ہم کس کا پریوک کرتے ہیں مطلب فائر فائٹنگ کے لیے ہم کس کا پریوک کرتے ہیں تو فرنس یہاں پہ رائٹ انسور ہو جائے گا کاربن ڈی اوکسائیڈ مطلب آگ بوجھانے کے لیے جیسے کی اوکسیجن کی اوپستیتی میں آگ جلتی ہے بیسے ہی کاربن ڈی اوکسائیڈ اگر ہوتی ہے تو بوجھ جاتی ہے ٹھیک ہے جیسے آپ نے بچپن میں پڑھا ہوگا کہ کوئی کینڈل جل لائی ہے اگر اسے کسی برطن سے ڈھک دیا جائے تو وہ بوجھ جاتی ہے ٹھیک ہے نیکس کوشن ہے باتا برن میں کاربن ڈی اوکسائیڈ کی بردھی نمی میں سے کس کے کارن ہے تو فرنس یہاں پہ دیکھنا کارن دیئے گئے ہیں جیب آس میں ایدھن کے جیادہ استعمال سے ٹھیک ہے میں ادھر لکڑی اوکڑی کو جیادہ جلانے سے ونوں کی کٹائی سے بہانوں کی سنکھیا میں بردھی سے تینوں بات سہی ہیں نیکسٹ ہے سور ہیٹروں کے جیادہ استعمال سے سور ہیٹر کا استعمال کریں گے فرنس تو تو ہمارا کوئی بھی پولیوسن نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو تو اس سے کاربن ڈی اوکسائیڈ تھوڑی نہ بڑھے گی تو یہاں پہ رائٹ آنسر کیا ہو جائے گا ون ٹو اینڈ تھری یہاں پہ ون ٹو اینڈ تھری ٹھیک ہے نیکسٹ کوششن آپ پہ دیکھتے ہیں میٹھے سیتل پہ سوفٹ ڈرنگ کا پرمو گھٹک کیا ہے تو سوفٹ ڈرنگ کا جو پرمو گھٹک ہے وہ کیا ہے تو سوفٹ ڈرنگ بنتی کیسے ہے اسے مطلب پریسر پہ کاربنیک گیسے ہوتی ہیں جیسے سی او ٹو ہے اسے سنترپت کیا جاتا ہے اور بطلب کھانیج بغیرہ ملائے جاتے ہیں سرکرہ ملائے جاتا ہے ٹھیک ہے کاربونیٹڈ پانی یہاں پہ ہو جائے گا رائٹ آنسر نیکسٹ ہے بہانوں میں سے نکلنے والی پردوسیت گیس مکھتا ہے تو بہانوں سے نکلنے والی پردوسیت گیس کاربن مونو آکسائیڈ نیکسٹ ہے نملکت میں سے کون سا بائیو پردوسک آکسیجن کی اپیکشہ ادھیک سیگرتہ سے رکت کے ہیمو گلوبین میں گھل جاتا ہے تو فرنس آکسیجن سے بھی تیج کاربن مونو آکسائیڈ یہ رکت کے ہیمو گلوبین میں مطلب گھل جاتا ہے اسی وجہ سے کیا ہوتا ہے جو آپ نے سنا ہوگا کئی بار نیوز پیپر میں جو کوئلے کی انگیٹھی کمرے میں جل لئی تھی اور دم گھوٹ کے موت ہو گئی کیا ہوتا ہے فرنس کاربن مونو آکسائیڈ نکلتی ہے اور یہ فرنس بہت جلدی ہیمو گلوبین میں گھل جاتی ہے اور دم گھوٹنے کے کارن بندے کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے اور سرڈن اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے نیکس کوئشن ہے نیچے ادھیکتھن ہے اور کارن ہے تو ادھیکتھن کیا ہے سانس کے ساتھ کاربن مونو آکسائیڈ جانے پر یہ ہے موت کا کارن بنتا ہے بلکل بات صحیح ہے اور کارن کیا ہے کاربن مونو آکسائیڈ ہیمو گلوبین میں مل جاتی ہے بلکل بات صحیح ہے دیکھو فرنس یہ بھی انٹی پی سی میں کوشن پوچھا گیا تھا اور اس ٹائپ کا کوشن آپ آسانی سے لگا دیں گے آپسن سی کریکٹ ہو جائے گا نیکس کوشن ہے نملکت میں سے کونسی قسم کوئلے کی قسم نہیں ہے تو فرنس کونسی قسم نہیں ہے بٹیومنس ہوتا ہے سامانیتہ قسم کا کوئلہ کونسا ہے تو سامانیتہ قسم کا کوئلہ ہوتا ہے بٹیومنس ٹھیک ہے اور نیکس کوشن ہے کوئلے کے کس قسم میں ادھکتم پرتیشت کاربن پائے جاتا ہے تو کاربن ادھکتم پرتیشت پائے جاتا ہے انترسائیڈ میں دونوں میں کنفیوز نہیں ہونا ہے ٹھیک ہے نیکس کوشن ہے نملکت میں سے کس کے دورہ سکریے کارٹ کوئلہ کارٹ کوئلہ نملکت میں سے کونسا سب سے اچھا دیسوسک ہے تو سب سے اچھا دیسوسک ہے سکریے ناریل کاسٹ کوئلہ ٹھیک ہے نیکس کوشن ہے جب کسی بند کمرے میں کوئلہ جلایا جاتا ہے تو کونسی گیس گھٹن اور برتو کا کارٹ بنتی ہے تو کاربن مونو اکسائیڈ آسان سا کوشن ہے آسانی سے آپ کر دیں گے نیکس کوشن بیری امپورٹنٹ سوخی ورف ڈرائی آئیس کیا ہے تو ڈرائی آئیس ابھی ہم لوگوں نے دیکھا تھا کہ کاربن ڈی ایکسائیڈ کا ٹھوس روپ ہوتا ہے اسے ڈرائی آئیس کہتے ہیں نیکس کوشن ہے نملکت میں سے کونسا بہولک بولٹ پروف کھڑکی بنانے میں پریوک کیا جاتا ہے تو پالی کاربونیٹ کا پریوک کیا جاتا ہے آپ کو یاد رکھنا ہے بولٹ پروف کھڑکی بنانے کے لیے آئیں گے تو کیا ہوگا یہ چارکول بن جائے گا ٹھیک ہے نیکس کوشن فرنڈز دیکھ لیتے ہیں بھو پرپٹی میں دوسرا سربادک پایا جانے والا تد تو کونسا ہے تو سب سے زیادہ پایا جاتا ہے فرنڈز سب سے زیادہ پایا جاتا ہے اوکسیجن چھالیس پرسنٹ ٹھیک ہے اس کے بعد میں پایا جاتا ہے سیلیکون ٹھیک ہے دوسری نمبر پر سیلیکون پایا جاتا ہے لگواق اٹھائیس پرسط اس کے بعد ایلومونیم پایا جاتا ہے ایٹ پوائنٹ چھری کے سمتھنگ اور اس کے بعد آئرن پایا جاتا ہے ٹو پوائنٹ فائب کے سمتھنگ تو یہاں پہ رائٹ آنسر ہو جائے گا آپسن بی نیکس کوشن ہے کمپیوٹر میں پریوکت آئی سی چپ کس کی بنی ہوئی ہوتی ہے تو سیلیکون کی بنی ہوئی ہوتی ہے پرمڈو کروماں کس کا چودہ ہوتا ہے یہ بھی آپ کو یاد رکھنا ہے نیکس کوشن ہے نملکت میں سے کون سا تد تو سولر سیل میں اپیوک کیا جاتا ہے تو سیلیکون کا اپیوک سولر سیل میں بھی کیا جاتا ہے نیکس کوشن ہے نملکت کھنیجوں میں سے کس ایک میں مکہتہ سیلیکا ہوتا ہے سیلیکا فرنٹز کیا ہوتا ہے سیلیکون اور آکسیجن کا ایک یوگیک ہوتا ہے اور سلیکا کس میں ہوتا ہے قوارڈز میں ہوتا ہے تو فرنس ای ہوپ آپ کو ویڈیو پسند آیا ہو اگر پسند آیا ہو تو لائک سر جرور کریں دھنیواد